ہلو اور ملکم بیک گائز اب گائز کبھی نہ کبھی تو تم نے یہ بات سوچی ہوگی کہ آخر کا بینٹین کی کلاسک سیز میں بینٹین نے اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو کیسے انلوک کر لیا تھا اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کرنا کوئی نارمل بات تو ہے نہیں اور پھر سے بینٹین نے اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو کیوں انلوک نہیں کیا اور بینٹین کی ایلین فور سیریز میں بھی اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو بینے انلوک کیوں نہیں کیا آج کس ویڈیو میں ہم لوگ اسے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو فیچلی آج کس ویڈیو کو بینہ کسی دیرکے سٹارٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر جنہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ اومنیٹکس کا ماسٹر کنٹرول انلوک کرنا کوئی ایزی بات ہے تو ایسا نہیں ہے اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کرنا کافی زیادہ مشکل ہے اب اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں کہ آخر کار اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو کیسے انلوک کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کرنے کی کچھ طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو آزمت ہے وہ اپنے وائس کمانڈ کی ہلپ سے اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کر سکتا ہے تو یہاں پر جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کومبینیشن اب کومبینیشن کی ہلپ سے صرف ماسٹر کنٹول کو ہی نہیں بلکہ اومنیٹکس کے ہر ایک فیچر کو انلاک کیا جا سکتا ہے لیکن وہی پرپیک کومبینیشن ملنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور یہاں پر تم میں سے کئی سائے لوگوں کو یہ سوال ہوگا کہ آخر کار بن نے اومنیٹکس کے وہی پرپیک کومبینیشن کو کیسے ڈھون لیا اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اصلی بات یہ تھی کہ بن نے گلتی سے ماسٹر کنٹول کو انلاک کیا تھا بن بس اومنیٹکس کے ساتھ چھے چھاڑ کر رہا تھا اور الگ الگ طریقے کے کومبینیشن سوہاں پر ٹرائے کر رہا تھا اور بن نے وہاں پر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بن گلتی سے وہاں پر اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹول کو انلاک کر لے گا بن تو وہاں پر صرف صرف اومنیٹکس کے ساتھ چھے چھاڑ کر رہا تھا جو کہ بن پہلے بھی کئی بار کر چکا ہے اور گلتی سے بن کے ہاتھوں سے ماسٹر کنٹول انلاک ہو گیا اور یہ بس ایک کوئنسیڈینس تھا جس کے چلتے جو اومنیٹکس کا ماسٹر کنٹرول ہے وہ بین کے ہاتھوں سے انلوک ہو گیا اور رہی یہ بات کہ آخر کار بین نے آگے چل کر اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو پھر سے انلوک کیوں نہیں کیا جبکہ بین نے پہلے بھی اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کیا تھا تو بین آگے بھی وہاں اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کر سکتا تھا تو بین نے ایسا کیوں نہیں کیا تو اس کا کافی ساتھ سمپل سا انسر ہے کہ جب بین نے اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کیا تب بین کو خود کو نہیں پتا تھا کہ بین نے کیا کیا ہے بین بس اومنیٹکس کے ساتھ چھے چار کر رہا تھا اور بین وہاں پر صرف صرف کچھ کامبینیشنز کو ٹرائے کر رہا تھا بین کو خود کو نہیں پتا تھا کہ آخرکر اس نے کس کامبینیشن کی حیلپ سے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کیا ہے اور بین کو یاد بھی نہیں تھا کہ آخر کمبینیشن کونسا ہے اس لئے تو بینٹین کی کلاسک سیریز میں آگے چل کر بین نے کبھی بھی ماسٹر کنٹرول کو پھر سے انلوک نہیں کیا کیونکہ بین کو یاد ہی نہیں تھا کہ آخر کنٹرول اس نے اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو کس کمبینیشن کی ہلپ سے انلوک کیا تھا اور اب اگر ہم لوگ اس بار میں بات کریں کہ آخر کنٹرول کی ایلین فورس سیریز میں بین نے ماسٹر کنٹرول کو کیوں انلوک نہیں کیا تو اس کا کافی زیادہ سمپل سا آنسر ہے کیونکہ ایلین فور سیریز میں اومنیٹکس ریکیلیبریٹ ہو گئی تھی اور اس سے میں اومنیٹکس کو سمجھ پانا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا اسی لئے وہاں پر تو بین اومنیٹکس کے ماسٹر کنٹرول کو انلوک بھی نہیں کر سکتا تھا اور رہی بات اومنیوز سیریز کی تو تمہیں یادی ہوگا کہ آزمت نے یہ بات کہی تھی کہ جو آزمت ہے وہ بین کے 18th وے برڈ ڈے پر بین کو ماسٹر کنٹرول دے گا اسی لئے بین اومنیوز سیریز میں بین نے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کرنے کی بلکل بھی کوشش نہیں کی اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو بین جانتا تھا کہ ماسٹر کنٹرول کو انلوک کرنے کے چکر میں بین اہاں پر خود کے اوپر ہی مصیبت مول لے لے گا اور اسی لئے بین اہاں پر اومنیوز سیریز میں کوشش بھی نہیں کی اپنے ماسٹر کنٹرول کو انلوک کرنے کی تو آج کس ویڈے میں بس اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ ویڈے پسند آئی ہوگی اگر ویڈے پسند آئے تو لائک کر دینا آج کس ویڈے کا لائک ایم رکھتے ہیں 1.2 کے لائک کا اور دن ملتے ہیں نیکس ویڈے میں تبتہ کے لیے گوڈ بائی ملتے ہیں نیکس ایم رکھتے ہیں موسیقی